بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بنا پر دنیا میں مختلف مذائب بنائے جاتے ہیں جو اپنے اپنے علم و عقل کے مطابق کائنات کے خالق کا تائین کرتے ہیں اور اپنے اپنے طریقوں سے اس کی عبادت کرتے ہیں نمبر بان عیسائیت ناظرین عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس کے ماننے والوں کے تدار دو اشاریہ چار بلین کے لگ بگ ہے یعنی دنیا کی عبادی کا پینسس اشاریہ چار فیصد حصہ عیسائیوں پر مشتمل ہے اس مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور کائنات کا خالق بھی اسی کو سمجھتے ہیں عیسائیوں کا کہنا ہے کہ حصہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے نمبر دو اسلام ناظرین اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے تدار دو بلین سے زیادہ ہے اور دنیا کی عبادی کا تقریباً چوئیس اشاریہ ایک فیصد ہے ایک خدا کے ماننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن مجید کو خدا کا کلام اور خدا کے طرف سے نازل کی گئی آخری کداب مانتے ہیں ناظرین اسلام نہ صرف تیجی سے پیر رہا ہے بلکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں دنیا کا سب سے سچا مذہب اسلام ہے تیسرے نمبر پر ہے ہندوئزم ناظرین بدپرستی کرنے والے بہت سے خداوں کو کائنات کا خالق سمجھتے ہیں انتداد دنیا میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین کے لگ بگ ہے جو دنیا کی کول عبادی کا پندرہ فیصد ہے اس مذہب کی اپتداد پانچ سو قبل مسیح سے بھی پرانی ہے اور ہندوئزم کے لوگ بہت سے کتابوں کو آسمانی کتابیں تصور کرتے ہیں ہندوئمت قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے بھارت اور نپال میں ہندوئمت کے پیروکاروں کی کثیر تداد موجود ہے نمبر چار بدیزم مہاتمہ بدھ کو خدا ماننے والے بدھوں کی تداد تقریباً پانچ سو اکیس ملین ہے جو کل دنیا کی عبادی کا پانچ اشاریہ پانچ فیصد ہے اس مذہب کو ماننے والے مہاتمہ بدھ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے بھارت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جس کی زیادہ تر تعلیمات صدیر گوتم کی طرف منصور ہیں بھارت کے پیروکار چین جاپان تھائیلینڈ کوریا کمبوڑیا منگولیا سری لنکا میں موجود ہیں اسی قزم ناظرین پندرویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو کہ کتاب کی صورت میں موجود ہے جسے گرو گرند کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کے تدار تیس میلین ہے اور دنیا کی عبادی کا زیرو اشاریہ دو ایک فیصد حصہ ہے سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بہارت سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی تحقیقاتی ویڈیو اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ